جب ہم رات کو اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اتنے بڑے اسمان میں ہمیں چاند سب سے زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے کیونکہ اسمان میں نظر آنے والے دوسرے اوبجیکٹس کی نسبت چاند ہماری زمین کے بہت زیادہ قریب ہے جو ہم سے قریب 3,85,000 کلومیٹر دور ہے جس کا ڈائی میٹر 3,474 کلومیٹر ہے جو زمین کے گرد اپنا ایک چکر 29 دن 12 گھنٹے اور 45 منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین پر موسم سٹیبل رہتا ہے اور سمندر ایک سٹیبل رفتار کے ساتھ چلتے ہیں اور چاند کی وجہ سے ہم آج زمین پر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 17 ایگست 1957 میں یو ایس اے فورس نے پائنیر زیرو کو لانج کیا جو چاند پر کیا جانے والا پہلا مشن بن سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ فیل ہو گیا اور پھر 12 سپٹمبر 1969 کو رشیہ نے لیونر ٹو سپیس کرافٹ کو لانج کیا جو چاند پر لینڈ کرنے والا پہلا سپیس کرافٹ بنا اور اسی سال رشیہ نے لیونر ٹری سپیس کرافٹ کو چاند پر بھیجا جس کے بعد رشیہ پہلی بار سپیس کرافٹ کو چاند پر بھیجنے والا پہلا ملک بنا جس کی وجہ سے امریکہ اور رشیہ کے درمیان سپیس میں جانے کی ریز شروع ہو گئی اور اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ انسانوں کو چاند پر بھیج کر رشیہ کو سپیس کی دوڑ میں پیچھے کرنے کا فیصلہ کر لیا 21 دسمبر 1968 کو ناسا نے اپولو ایٹ کو لانج کیا جس میں تین ایسٹرنورٹس تھے جو چاند پر انسانوں کو لے کر جانے والا پہلا سپیس کرافٹ تھا لیکن اس مشن میں چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کرنا تھا اس میں صرف اور صرف چاند کو اوربٹ کرنا تھا اس کے بعد 20 جولائی 1979 یہ وہ دن تھا جب انسان نے پہلی بار چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا یہ 20 سدی کی سب سے بڑی کامیابی تھی 16 جولائی 1979 کو لانج کیے گئے اپولو ایلیون سپیس کرافٹ نے نیل آمسٹرونگ بز ایلڈرین اور مائیکل کولنز کو چاند کی سطح پر پہنچایا 20 جولائی 1970 کو نیل آمسٹرونگ اور بز ایلڈرین چاند کی سطح پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بنے اور انہوں نے 10 سال کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکشن کا انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا خواب پورا کیا اس ایونٹ کو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے لائیو دیکھا اور قریب 60 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے اسے ٹی وی پر دیکھا 16 جولائی 1979 اپولو ایلیون سپیس کرافٹ کو سیٹرن فائیو راکٹ کے ذریعے صبح کے 9 بچ کر 30 منٹ پر کینیڈین سپیس سٹیشن سے لانج کیا گیا جس کی رفتار 40,220 کلومیٹر پر آر تھی جو صرف 12 منٹ میں ہی ہماری زمین کے اوربٹ میں پہنچ گیا اور زمین کا ایک چکر لگانے کے بعد سیٹرن فائیو راکٹ چاند کی طرف آگے بڑھنے لگا اور اس کے ٹھیک 30 منٹ بعد سیٹرن فائیو راکٹ اپولو سپیس کرافٹ سے الگ ہو گیا یہاں پر میں آپ کو اپولو سپیس کرافٹ کے پارٹس کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہاں سب سے اوپر والے حصے کو لانج اسکیپ سسٹم کہتے ہیں اس کے ٹھیک نیچے والے حصے کو کمان میڈیول کہتے ہیں جس میں ایسٹرنوٹس بیٹھ کر سپیس کرافٹ کو اپریٹ کرتے ہیں اس وقت اسے مائیکل کالنز اپریٹ کر رہے تھے اس کے نیچے سرویسز میڈیول ہے جو ایک راکٹ کی طرح کام کرتا ہے جس کی مدد سے کمان میڈیول آگے بڑھتا ہے اور اس کے بھی نیچے لیونر میڈیول ہے جسے لینڈر بھی کہتے ہیں اس میں نیل آمسٹرنگ اور بز ایلڈین موجود تھے اور اس کے نیچے سیٹرن فائیو راکٹ تھا جب سیٹرن فائیو راکٹ زمین کا ایک چکر لگانے کے بعد چاند کی طرف آگے بڑھا تب ٹھیک تیز منٹ کے بعد سیٹرن فائیو راکٹ سرویس میڈیول سے الگ ہو کر لیونر میڈیول کو لے کر چاند کی طرف آگے بڑھنے لگا جس میں نیل آمسٹرنگ اور بز ایلڈین موجود تھے لینڈر کو چاند کی سطح پر لینڈ کروانے کے لیے ٹرنکیولٹی بیس کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ جگہ لینڈنگ کے لیے بلکل ٹھیک تھی جس کا پتہ رینجر ایٹ، سرویر فائیو اور لینر آربیٹر سپیس کرافٹ کے ذریعے لگایا گیا تھا مائیکل کولنز جو کمان موڈیول میں بیٹھ کر لینڈر کی لوکیشن کو سٹ کر رہے تھے تاکہ لینر موڈیول آسانی سے چاند کی سطح پر لینڈ کر سکے اس کے بعد نیل اور ایلڈرن نے لینڈر کے انجن کو سٹارٹ کیا اور چاند کی سطح پر لینڈ کرنے کی تیاری کرنے لگے تب اپولو 11 سپیس کرافٹ تیشدہ ٹائم سے چار سیکنڈ آگے چل رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پلین کی ہوئی لوکیشن سے کئی میل دور آگے اتر سکتے تھے تب ہی لینڈر میں لگے کمپیوٹر نے خطرے کے سگنل دینے شروع کر دیئے اور آم شونگ نے دیکھا کہ ان کا سپیس کرافٹ ان کو بڑی بڑی چٹانوں کی طرف لے کر جا رہا ہے اور تب ہی آم شونگ نے سپیس کرافٹ کے آٹومیٹک کنٹرول کو بند کیا اور سپیس کرافٹ کو خود اپریٹ کرنے لگے پھر ان دونوں ایسٹین آرٹس نے 20 جولائی کو 8 بج کر 17 منٹ پر لینڈر مڈیول کو صحیح سلامت چاند کی سطح پر لینڈ کروایا اور اس وقت سپیس کرافٹ کے ڈاؤن انجن میں صرف 14 سیکنڈ کا ہی اندھن بچا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تھوڑی سی اور دیر ہو جاتی تو ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن اس وقت قسمت ان کے ساتھ تھی اور وہ صحیح سلامت چاند کی سطح پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے آم شونگ نے اپولو 11 کے لینڈ کی ہوئی جگہ کو ٹینکیولٹی بیس کا نام دیا اور زمین پر میسیج بھیجا کہ یہ ٹینکیولٹی بیس ہے اور ہم لینڈ کر چکے ہیں چاند کی سطح پر قدم رکھنے سے پہلے ایلڈرن نے زمین پر ایک میسیج بھیجا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ خدا کا شکر ادا کریں اور اس مشن کے پورا ہونے کی دعا کریں اپولو 11 کی لینڈنگ کے ساڑھے چھے گھنٹے بعد نیل آم شونگ نے چاند کی سطح پر اپنا پہلا قدم رکھا اور کہا کہ انسان کے لیے یہ بس ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگلے اڑھائی گھنٹے ان دونوں ایسٹرنورٹس نے تصویرے لینے سیمپلز جمع کرنے اور پتھر جمع کرنے میں لگائے اس کے بعد ان دونوں نے ارلی اپولو سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ پیکج کو شروع کیا اور امریکہ کے جھنڈے کو لہرانے کی تیاری کرنے لگے اس کام کے لیے انہیں دو گھنٹوں سے بھی زیادہ کا وقت لگ گیا اس کے بعد انہوں نے چاند کی سطح سے لائیو بروڈکاسٹ شروع کی جو بلیک اینڈ وائٹ تھی جسے قریب ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھا آم شونگ نے اپنے سپیس کرافٹ کی کچھ تصویریں لیں اس کے بعد انہوں نے وہاں کی مٹی کے کچھ اور سیمپلز اکٹھے کیے اور کیمرہ کی مدد سے چاند کی سطح کے منظر کو ریکارڈ کیا اور پھر یہ دونوں کینگرو کی طرح چاند کی سطح پر اچھلنے لگے انہوں نے بعد میں یہ بتایا کہ وہاں کی مٹی کافی فسلن بھری تھی اور پاوڈر کی طرح بلکل باریک تھی جس کی وجہ سے ان کے لیے چاند کی سطح پر چلنا بہت زیادہ مشکل تھا اس کے بعد دونوں نے مل کر امریکہ کے فلیک کو لہر آیا اور امریکہ کے پریزیڈنٹ سے فون پر بات کی ایلڈرین سپیس کرافٹ میں پہلے واپس آئے ان دونوں نے بائیس کلو گرام کے سیمپلز کے باکسز کو لینڈر میں رکھا اور پھر آمسٹرونگ سپیس کرافٹ میں واپس آئے انہوں نے چاند کی سطح پر ایک جھنڈا ایک پلیٹ جس پر امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سائن تھے اور کچھ اور سمان کو وہاں چھوڑ دیا لیونر مڈیول اپنے راکٹ سے دوبارہ جوڑا اور زمین کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا اور چوبیس جولائی اپولو ایلیون سپیس کرافٹ زمین پر واپس لوٹ آیا یہ سپیس کرافٹ سمندر میں جا کر گرا جسے یو ایس ایس ہارنٹ سے وہاں سے اٹھایا گیا ایسٹرنورٹس کے استقبال کے لیے امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن خود وہاں پر موجود تھے اور اس شام ان کی اس کامیابی کے لیے لاؤس انجلز میں ایک پارٹی رکھی گئی جس میں چار سو سنتالیس گورنر اور تیراسی ملکوں کے پریزیڈنٹ شامل تھے ان تینوں کو پریزیڈنٹل میڈل آف فریڈم سے نوازا گیا اور یہ تینوں رات و رات پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی یہ چاند کے سفر کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو ہمارے ایک ویور کی ڈیمانڈ پر بنائی گئی تھی آپ سپیس سے ریلیٹیڈ اور کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ ضرور کریں اور سپیس سے ریلیٹیڈ مزید امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی دی سائنس ورڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی ڈوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ